حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَاسْتَغْفَرَ لَهُ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعُونَ عَلْفْ مَلِكٍ مِنْ سَلَاةِ الْغَدَاتِ إِلَىٰ انْتَوَارَ بِالْحِجَاب کہ اے روزہ دار وَاسْتَغْفَرَ لَهُ ایک روزہ دار کے لیے تمام روزہ داروں کی بات الگ ہو جاتی ہے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا میری امت کا ہر روزہ دار اس کی عزت و عظمت کو اللہ تعالیٰ نے اتنی بلندیاں تا فرما دی ہیں کہ ہر روزہ دار کے لیے روزانہ فجر کی نماز سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک ستر ہزار فرشتے اس ایک روزہ دار کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں ایک روزہ دار کے لیے اللہ تعالیٰ نے ستر ہزار فرشتوں کو مقرر فرمایا کہ جنت کے دروازوں کو کھولنے کا مفہوم یہ ہے کہ زمین و زمان میں فرشتوں کا تعاین کر دیا جاتا ہے کہ فرشتوں میرے نبی کا امتی روزہ دار ہو گیا ہے میں نے جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا ہے اسے نہ جانے دوسرا رمضان میسر آتا ہے یا نہیں آتا تم ان کے لیے نماز فجر سے لے کر غروبِ آفتاب تک مغفرت کی دعا کرتے رہو تو ستر ہزار فرشتے اس ایک روزہ دار کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں اے روزہ دار تو روزہ تو تو بھی رکھتا ہے میں بھی رکھتا ہوں آپ تمام روزہ رکھتے ہیں لیکن حضراتِ گرامی یہ عزت اور یہ بقار کس نسبت سے ہے محدثین لکھتے ہیں کہ اتنا بڑا مقام روزہ دار کو صرف اس نسبت سے اور اس اعتبار سے اسے مل رہا ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے اور امتی بھی روزہ دار ہے تو روزہ دار ہونا روزے سے ہونا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ امت سے ہونا اس کے بخت کو اتنی بلندی ملتی ہے کہ جب روزہ شروع کرتا ہے تو افطار تک ستر ہزار فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں